اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی پرنٹ میڈیو افیشل یوٹیوب چینل آج کی ایک اور انفارمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم جو کورل ڈراب میں آٹ لائن وغیرہ یا ڈروپ شیڈو یا بیٹ میں بلر وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی اور جو دوست بلکل بگنرز ہیں جو کورل ڈراب پر نیا نیا کام سٹارٹ کیا اور سیکھنا چاہ رہے ہیں کورل ڈراب میں ڈریزائن کیسے بناتے ہیں ان کے لئے ویڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹڈ ہونے جاری ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور فرسٹ ٹائم اگر آپ میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو فرسٹ ٹائم ہم آٹلائن پر آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہو اس کو آٹلائن ہم دے دیتے ہیں ون کلر میں ٹو کلر میں ٹری کلر میں جتنے کلر میں ہم دیتے ہیں تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے ہو کہ ملے گی فرسٹ ٹائم یہاں پر میں ایک جو الفاظ ہے جو ورڈ ہے وہ امپورٹ کر لیتا ہوں ایکسیمپل کا طور پر یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اس کو ہم نے آٹلائن دینی ہے وہ کس طرح دینی ہے آج کا یہ لیسن ہے اس میں صرف ہم آٹلائن اور دراب شیڈ اور بیٹ میں بلر کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک آٹلائن کیسے دی جاتی اور اس کو دبل آٹلائن کرنا ہو تو وہ کیسے دی جاتی ہے اگر ٹريپل میں جانا ہو تو وہ کیسے کی جاتی ہے تو دراب شیڈŞ کو یہ کرنا چاہیے یا بیٹ میں بلر یز کرنا چاہیے چاہیے اس پوری بیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اچھا فرسٹ افال یہ ہمارے پاس ایک اردو کا لفظ لکھا ہوا ہے فلیکس یہاں پہ ہم ایک باکس ایک سیمپل کے طور پر لیتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کے پاس ڈیزائن ہے اور اس میں کوئی سا بھی بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ لگا ہوا ہے سیمپل کے طور پر یہ ہم نے ایک گراؤنڈ لگا دی اور اس کو پیج ڈون کر دی میں نے اب یہ ہے الفاظ ہمارے پاس ہے اس کو ہم آٹلین دینا چاہ رہے ہیں یہاں سے ہم آٹلین دیں گے ایف ٹویل پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے ایف ٹویل پریس کریں گے اور یہاں سے ہم فائی پوائنٹ یا تھری پوائنٹ فائیو کوئی سا بھی آپ جو آپ کو سوٹ لگے کہ یہ آٹلین جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس پائنٹ کے آپ آٹلین رکھ سکتے ہیں اور یہاں پوائنٹ آپ نے شوک کرنا ہے ان چیز وغیرہ یا پکسل وغیرہ میں نہیں رکنا آپ نے یہاں پوائنٹ سے میں رکنا ہے اب یہاں پہ آپ آ جائیں گے کورنر اس کے رانڈ میں کر دیں گے یہ بھی جو لائن کیپس ہے اس کو بھی آپ نے رانڈ میں کر دینا اور بھی ہینڈ فیل سکیل اپشیکٹ اس کو بھی آپ نے سیلٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اوکے کر دینا تو یہ آٹلین جو ہے آپ کے سامنے ایک الفاظ کو لگ گئی ہے دیکھئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ نے ایف ٹویل کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے اور یہاں سے آپ نے کوئی سے بھی ریورد لفظ کے حساب سے آٹلین دینی ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا کہ آپ کے الفاظ کو آؤٹلین کم لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو جتنا پوائنٹ بڑھاتے جائیں گے آؤٹلین اتنی ہی موٹی ہوتی جائے گی تو یہاں پہ ہم سکس کے آؤٹلین جو ہے وہ اوکے کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو دوسرے آؤٹلین میں لے کے جانا ہے اس کے سیکنڈ آؤٹلین ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے ایک بیک گراؤنڈ میں ahah todavía اس کے ایک ایک اور کاپی ہو جائے اور اس کے پیچھے ایک اور آؤٹلین نظر آؤٹلین نظر ہے وہ کیسے ہوگی اب دیکھیں اس الفاظ کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اس الفاظ کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے کیبورڈ سے پلس کا بٹن پرس کرنا ہے جیسے پلس کریں گے پلس سے مطلب اس کی کاپی ہو جائے گی یہ دو ہو جائیں گے اب ایک نہیں میں آپ کو الگ سے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جیسے میں نے پلس کیا اس کی کاپی ہوگی اب کیا کرنا ہم نے جیسے مطلب ہے اس لفظ کو سلیٹ کرنا ہے لفظ کو سلیٹ کیا سلیٹ کرنے کے بعد اپنے کیبورڈ سے پلس کا بٹن پریس کیا پریس کرنے کے بعد آپ نے اپنے کیبورڈ سے ٹیب کا بٹن پریس کرنا ہے ٹیب کا بٹن پریس کرنا ہے ٹیب جیسے پریس کریں گے اس کے یہ اوپر جو ایک لفظ ہے یہ سلیٹ تھا اب ٹیب دبانے سے یہ ہوگا کہ اس کے نیچے والا جو الفاظ ہے وہ سلیٹ ہوگیا ایٹومیٹکلی اب اس کے بعد ہم نے اس کی آٹلین جو اوپر والے کی آٹلین تھی وہ تھی سکس اب جو اس کے نیچے ہے لفظ ہم نے کوپی کی ہے اس کی آٹل ہم نے بڑھانی ہے تاکہ وہ اس لفظ سے زیادہ نظر آئے گی باہر نظر زیادہ دیں گے تو باہر سے نظر آئے گی اس کے بعد ہم نے ایف ٹیل پرس کرنے دوبارہ ایف ٹیل کرنے کے بعد تو یہاں پہ ہم اس کے تقریباً 10 یا 11 کے قریب رکھ دیتے ہیں 10 رکھ دیتے ہیں تو ہم نے 10 اس کی آٹلین جو ہے وہ رکھ دی ہے اب اس کا ہم آٹلین کا کلر بھی ضرور چینج کریں گے بعض دکات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہی آٹلین اوپر لگی ہوتے ہیں نیچے بھی وہ ہی آٹلین ہوتی ہے وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا کہ یار میں نے یہ کیوں نہیں ورکنگ ہو لی اور تو آپ نے اس کا آٹلین کا کلر چینج کرنا ہے ایک سیمپل کا طور میں یہاں پر کر کے دکھاتا یہ دیکھئے میں نے نیچے والا جو لفظ تھا اس کو میں نے آٹلین بڑھائی اس کی اب مجھے وہ لگ رہا ہے کہ کم ہے اس کے دوبارے ایفٹرال پرس کروں گا اور اس کے میں 15 کے قریب تقریباً آٹلین بڑھا دوں گا اب یہ دیکھئے اب یہ ہمار پاس دو آٹلینیں شو ہو رہی ہوں گی ایک ہم نے یہاں پر وایٹ والی لگائی اور اس کے نیچے ہم نے ییلو والی لگائی ٹھیک ہے اب اس کا آپ نے سیلیکشن سیلیکٹ کر کے اس کا آٹلین کلر بھی یہاں سے کوئی سا بھی آپ چینج کر سکتے ہیں آجا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے ایک اور آٹلین آپ نے لگانی ہے تو وہ کیسے لگانی ہے اسی طرح ہی آپ نے اسی والے لفظ کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ہم نے سیکنڈ پر لگایا تھا اس کو پھر ہم نے کی بورٹ سے پلس کا بٹن پرس کرنا ہے اور یہ بھی کوپی ہو جائے گا پھر ہم نے ٹیپ پرس کرنا ہے اس کے نیچے والا جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا الفاظ اس کے بعد پھر ہم نے ریپیٹ ایف ٹیل پر کرنا ہے اور یہاں پھر اس کی بھی ہم نے آٹلین جو بڑھا دیں گے تقریباً پچیس کے قریب میں رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں آٹلین بڑھ گیا اور یہاں سے ہم اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں تو یہ اب ہمارے پاس ایک تین کلرز میں آٹلین ہمارے پاس آگئی ہیں اب اپنی حساب سے اپنے گرونڈ کے حساب سے آپ کلرز اگرہ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سی ایجسٹمنٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اس والے الفاظ کی آٹلین جو میں چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوپر والے کو بھی آپ اسی طرح چینج کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں آپ ان کو اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے یہ دیکھیں تینوں کے آپ کلرز اگرہ جو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپر میں اس کو گرین رکھتا ہوں گرین رکھے اس کی جو اور لائن میں وائٹ کرتا ہوں پہلے کی اور نیچے والے کو تقریب نہ میں یلو میں لے جاتا ہوں اور اس سے نیچے والے کوو اس کو میں ر tears میں لے جاتا ہوں یہاں والے کو مرد میں لگ کرتا ہوں اور اس سے نیچے والے جو الفاغ ز tem اس کو میں کوئی اور کلرز دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ چیز ہمارے پاس تین آٹلائن میں ہمارے پاس شو ہو گئی ہے اب آپ چاہ رہے ہیں اگر اس کے نیچے ڈراب شیڈو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے دینا آپ نے اچھا اب آپ نے اس الفاظ کو نیچے شیڈ دینا ہے وہ کیسے دینا ہے اس کے دو میتھڈز ہیں آپ کو دونوں میتھڈز آپ کو بتا دیتا ہوں ہم آتے ہیں ڈراب شیڈو پر ڈراب شیڈو پر کیسے لگانا ہے یہاں پہ ہم نے آخری والی الفاظ کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے پکڑ کر آپ نے ریٹ سیڈ پہ یا لیٹ سیڈ پہ آپ نے اس کو گھما سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو چھوڑ دیا تو آپ کو یہ باہر سے دارک تھوڑا سا بلیک نظر آئے گا اس کو آپ تھوڑا سا اور دارک بھی کر سکتے ہیں یہاں سے 50 آپ ایٹی کر دیں اس کی دارکنس جو بڑھ جائے گی اس کے بعد اس کے جو پھلاؤ ہے اس آٹلین کا وہ بھی آپ کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آٹلین کا یہ آٹلین کا کلر چینج کریں یہاں پہ آپ نورمل کر دیں کوئی سا بھی آپ اپنے گراؤنڈ کی ساپ سے یہ چلنا ہے آپ نے گراؤنڈ کی ساپ سے کس طرح کی گراؤنڈ آپ نے لگائی ہوئی ہے اور اوپر دراب شیڈو آپ نے کس کلر کا دینا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی سا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ساروں کے کلر یہاں پہ چینج ہو جائیں گے یہاں سے آپ اس کی ڈارگنس اور بڑھا سکتے ہیں ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھئے اور یہاں سے اس کے پھل ہو اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں سکس اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کا اور کلر چیننگ کر دیتا ہوں ڈروپ شیڈو کا یہ دیکھئے جی امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آگے ہوگی اب میں دوسرے ڈروپ شیڈو کا جو ہے میتھڈ ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ہوں کیسے ہم نے لگانا ہے اگر آپ نے ڈروپ شیڈو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ اس کرسر پہ آپ کلک کریں گے کیلئے دروپ شڈ تو یہاں بھی یہ ختم ہو جائے گا pact structure آپ نے لگا دیئے اب اپنے bid میں بلر میں اس کو کرسے لگانا ہے یہ دیکھئے کے bid میں بلر ہم نے اس کو پہلے بڑی میں کرنا ہے اس کے بعد اس کو بلر کر کے اس کا ڈروپ شیڈو تیار کرنا ہے اب یہ دیکھی last والا ہی میں اس کو سبجیکٹ یہ سیڈٹ کروں گا یہ لاسٹ میں جو تھا اس کو میں نے یہاں پر سلٹ کیا اور کی بورڈ سے پھر میں پلس کا بٹن پریس کروں گا اور اس کو جو بھی کلر میں نے دینا ہے اس کو فل سے بلیک مطلب کے میں لگا دیتا ہوں اور اس کو یہ میں نے لاسٹ ہال سلٹ کیا سلٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے پلس کا بٹن پریس کیا پھر میں نے tab دبایا اور نیچ اولہ سلٹ کر لیا سلٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس الفاظ کو بلیک کر دیتا ہوں اندر سے بھی اور باہر سے بھی آوٹ لین بھی اندر سے انسائیڈ اور آوٹ سائیڈ دونوں میں اس کی بلیک کر دیتا ہوں اس کے بعد جہاں پر جاؤں گا میں بڈ میں میں کروما ٹو بڈ میں اور یہاں پہ میں آر جی بی یا سی میں پہ آپ اس کو جو ہے وہ بڈ میں کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کو بڈ میں کر دیا اب دوسرا step آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے دوبارہ bitmap میں اور یہاں پہ blur اور یہاں پہ gazing blur پہ جانا ہے gazing blur پہ جیسے جائیں گے تو یہاں سے آپ کو باہر سامنے آ جائے گی یہاں سے آپ کس کا shade جو ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے اس پہ click کرنا ہے اب دیکھیں یہاں سے drop shade پہ کی نہیں ہے پس یہاں زیادہ خوبصورتی سے آپ کو shade نظر آئے گا یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو shade یہاں پہ ok کر سکتے ہیں یہ بھی آپ as a bitmap blur gazing blur آپ drop shadow جو آپ کو use کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ اپنے حساب سے نیچے color scheme وغیرہ جو ہے وہ آپ adjust کر سکتے ہیں اپنے حساب سے امید کروں گا کہ آپ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دیں جس کو like اور share ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی بھی confusion ہے آپ کو coral کے حساب سے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں description میں لنک موجود ہے آپ whatsapp group بھی ہمارا جو ہے وہ join کر سکتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا ہمیں commit سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو answer دینے کی کوشش کریں گے تو امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ماری پسند آئی گا اگر پسائیں تو اس کو like ضرور کیجئے گا thanks for watching allah hafiz